السلام علیکم خوش آمدید پڑھو آگے بڑھو یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اولیگو سیکرائٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو مونو سیکرائٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ مونو سیکرائٹس جیسے کہ ورڈ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ مونو مینز سنگل انڈ سیکرائٹ مینز شکر مطلب ایسے مولیکل جن میں سنگل شکر کا یونٹ پایا جائے تو بچہ اولیگو سیکرائٹس میں ہمارے پاس فیو شکر کے یونٹس بایا جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اولیگو جو ورڈ ہے اولیگو کا مطلب ہوتا ہے فیو ٹھیک ہے اولیگو کا مطلب کیا ہوتا ہے فیو اور سیکرائٹ کا مطلب ہوتا ہے شکر ٹھیک ہے تو جس میں فیو شکر کے یونٹس پایا جائے ہیں ان کو اولیگو سیکرائٹس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ ت Five Carbohydrate which are made surtout which are made up to 2 to 10 مونو سیکرائٹس ویسے تو یہاں پر یہ ورڈ سپیسیفائی نہیں کر رہا اولیکو کا مطلب few ہوتا ہے لیکن few میں بھی کتنی تعداد ہوگی 2 سے 10 مونو سیکرائٹس پائے جائیں یعنی اگر 3 ہیں تو وہ اولیکو سیکرائٹس میں کاؤنٹ ہوگا 4 ہیں تو وہ اولیکو سیکرائٹس میں کاؤنٹ ہوگا لیکن اگر وہ 12 ہے 13 ہے 14 ہے تو پھر وہ پولی سیکرائٹس میں کاؤنٹ ہوگا جو کہ ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے ٹھیک ہے اب یہ بات کرتا ہے کہ دیار کمپیرٹیولی لیس سویٹ انٹیسٹ ان لیس سولیبل ان وارٹر اب یہ کس سے کمپیر کر رہا ہے یہ اس کو مونو سیکرائٹس سے کمپیر کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو مونو سیکرائٹس میں پڑھایا تھا کہ مونو سیکرائٹس زیادہ سویٹ ہوتے ہیں اور یہ پانی میں زیادہ سولیبل ہوتے ہیں لیکن اگر اولیکو سیکرائٹس کی بات کریں تو یہ اولیکو سیکرائٹس وارٹر میں لیس سولیبل ہوتے ہیں اور یہ ان کا ذائقہ بھی کم میٹھا ہوتا ہے لیس سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دی کین ہائیڈرالائیز یہ ہائیڈرالائیز ہو سکتے ہیں اب یہ بات کانٹریری ٹو دھو مونو سیکرائٹس اپوزٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مونو سیکرائٹس ہائیڈرالائیز نہیں کی جا سکتے اچھا ہائٹرولائز کیوں نہیں کیے جا سکتے تھے مونو سیکرائٹس کیونکہ وہ ہے ہی ایک یونٹ کو کیا توڑ ہوگے اولیکس سیکرائٹس میں دو سے دس یونٹ مونو سیکرائٹس کے یونٹس جڑے ہوئے آپس میں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے نا تو اس لئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بھی ہائٹرولائز اسی طرح سے آپ پولی سیکرائٹس میں پڑھیں گے کہ وہ بھی ہائٹرولائز کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو یہ کونسپٹ سمجھنا ہے کہ ہائیڈرولائز وہ سبسٹانس ہو سکتا ہے جو کہ بہت ظاہر بہت سارے یونٹ سے ملکے بنا ہو ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ most common type is disaccharide ویسے تو یہ ویسے تو اس میں نا دو سے دس کاربن تک کی رینج ہوتی ہے لیکن جو یہ کہتا ہے most common یعنی زیادہ طور پر پائے جانے والا ہوتا ہے جو وہ disaccharide ہوتا ہے تو basically اس نے نیچے disaccharide کی ہی زیادہ discussion کی ہے کیونکہ یہ most common ہے اس کو سمجھنا important ہے یہ کہتا ہے کہ جو disaccharide وہ یلڈ کرتا ہے دو monoseccharide جب آپ ان کی hydrolysis کرتے ہو آپ کو hydrolysis پڑھا جکا ہوں اگر آپ کو hydrolysis کا مطلب نہیں سمجھا رہا تو آپ میرے initial lectures دیکھ سکتے ہیں اب جب آپ ان کو hydrolyze کرتے ہو تو یہ دو monoseccharides کو یلڈ کرتے ہیں کون disaccharides اگر میں آپ پر آپ سے question کروں میں اگر trisaccharide کو hydrolyze کروں تو کتنے monoseccharides بنیں گے تین بنیں گے کیونکہ try means تین اگر میں tetra saccharides کو hydrolyze کروں تو چار monoseccharides بنیں گے تو یہ concept ہے اچھا دو monoseccharides کے درمیان اب آپ کو آپ کو میں نے یہ بات بتا دی کہ olico saccharides میں دو سے لے کر دس تک monoseccharides پائے جا سکتے ہیں اب وہ monoseccharides آپس میں کس طرح جڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو bond ہوتا ہے ان کو glycosidic bond بولتے ہیں یا آپ ان کو glycosidic linkage بھی بول سکتے ہو اب یہاں پر question یہ آتے ہیں کہ ان کو glycosidic bond ہی کیوں بولا کیونکہ یہ جو monoseccharides ہیں یہ عمومت ring form میں پائے جاتے ہیں میں نے آپ کو lecture میں بتایا تھا کاربوہیڈریٹس کے part 1 میں monoseccharides میں کہ بہت سارے monoseccharides ring form میں ہی اپنی stability gain کرتے ہیں chain form میں وہ unstable ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پر دو rings ہیں یعنی کہ دو monoseccharides ہیں یہ ڈائے سیکرائیڈ بنا ہوا ہے ان کے درمیان جو bond ہے یہ glycosidic bond ہے اب یہ glycosidic bond basically covalent bond ہے covalent bond کیوں ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے bonds کی types ionic bond ہوتا ہے covalent اور coordinate covalent bond ہوتا ہے جس کو ڈیٹیٹیو بھی کہتے ہیں basically یہ جو glycosidic bond ہے یہ covalent bond اس کو اس لئے کہا کیا کیونکہ دو monoseccharides یہ ان کے یہ جو اس monoseccharides کا اگر میں آپ کو بتاؤں یہ glycosidic bond بن کیسے رہا ہے تو اس monoseccharides کے یہاں پر carbon ہے اور let me change the color اس monoseccharides کے یہاں پر carbon ہے اس کا یہاں پر carbon ہے اس carbon اور oxygen کے درمیان mutual sharing of electrons ہو رہی ہے اس carbon اور oxygen کے درمیان mutual sharing of electrons ہو رہی ہے اور آپ کو بتا ہے mutual sharing of electrons covalent bond کو ہی کہتا ہے بیسے کر یہ جو bond ہے یہ ایسے ہے c o c ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے glycosidic bond یا glycosidic linkage بھی کہہ سکتے ہو یہ glycosidic linkage اس کو کیوں بولا گیا اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے کیونکہ بچہ یہ جو ایک ring ہے نا اور یہ ring ہے اس ring کو monoseccharides کی ring کو جو کے دوسرے monoseccharides سے جڑی ہو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے glycosid ٹھیک ہے جسے آپ آگے concept پڑھیں گے نکلوسائیڈ اور نکلو ٹائٹ کا تو اسی طرح سے ایک monoseccharides کی جو ring ہوتی ہے جو دوسرے monoseccharides سے linked ہو اس کو glycosid بولا جاتا ہے یہ آپ کو سمجھ آری ہوگی باتیں اب آگے دیکھتے ہیں glycosidic bond کی میں نے آپ کو بتا دی کہ دو monoseccharides glycosidic bond یا glycosidic linkage کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں glycosid is simply ring shaped sugar molecule that is a taste to another molecule یہ کہتے ہیں glycosid کسے کہتے ہو glycosid اس ring chain molecule کو کہتے ہو یا ring chain sugar کو کہتے ہو جو کہ دوسرے کسی molecule کے ساتھ یا دوسری کسی sugar کے ساتھ attest ہو the sugar ring may be either five membered ring اور six membered ring اب اچھا یہ جو glycosid ہے یا sugar ring ہے یہ والی جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر پانچ member بھی ہو سکتے ہیں چھے member بھی ہو سکتے ہیں اگر میں آپ سے یہاں پر question کروں بچہ کہ یہ five membered ring ہے six membered ring ہے تو بچہ اس کا آسان طریقہ ہے آپ corners کو گن ہوگے تو اگر میں corners گن کے دکھاؤں تو one two three four five six six تو یہاں سے clearly پتا چل رہا ہے کہ چھے membered ring ہے اس ring کے اندر six members ہیں اور یہ MCQs کے لئے بہت important ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو meltos ہے meltos میں جو glycosides ہیں وہ کون سی rings ہیں five membered rings ہیں یا six membered تو آپ کا انصر ہوگا یہ six membered rings ہیں five membered rings بھی ہو سکتی ہیں ویسے یہ six membered ring ہے اب یہ کہتا ہے ڈائی سیکرائیڈ reducing بھی ہو سکتا ہے اور non reducing بھی ہو سکتا ہے ڈائی سیکرائیڈ جو ہے وہ ایک reducing sugar بھی ہو سکتا ہے اور non reducing sugar بھی ہو سکتا ہے اب اس کا concept آپ کو سمجھنا ہوگا کہ reducing sugar وہ ہوتی ہے جو خود oxidize ہوتی ہے یعنی electron کو loss کرتی ہے اور دوسرے کسی molecule کو reduce کر دیتی ہے اس کا concept آپ کو clearly ابھی نہیں سمجھ آئے گا اس کا concept آپ کو chemistry میں electron loss اور electron gain oxidation reduction اس میں سمجھ آئے گا ابھی آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ ڈائی سیکرائیڈ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک تو reducing ہو سکتے ہیں دوسرے non reducing ہو سکتے ہیں reducing ڈائی سیکرائیڈ وہ ہوتا ہے جو خود electron loss کرتا ہے اور دوسرے کو وہ electron gain کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کو ہم reducing sugar کہتے ہیں یعنی جو دوسرے کو reduce کرے اور خود oxidize ہو خود electron کو loss کرے دوسرے کو electron gain کروا دے جبکہ non reducing sugar اس کی opposite ہوتی ہے non reducing sugar ایسا کچھ نہیں کرتی the reducing sugar is any carbohydrate which is capable of وہی بات اس نے انگلیش میں لکھی جو میں نے آپ کو بتائی the reducing sugar is any carbohydrate which is capable of being oxidized یعنی reducing sugar ایسا carbohydrate ہے جو خود oxidize ہو سکتا ہے and causes the reduction of other substances اور دوسرے substances کی reduction کروا دے without hydrolysis خود hydrolysis کے بغیر ٹھیک ہے it is due to the presence of free aldehyde اور free ketonic group یہ اس لئے ہے کیونکہ اس کے پاس free aldehyde یا free ketonic group ہوگا اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں دھیان سے سنیے گا میں نے آپ کو carbohydrates میں بتایا carbohydrates کی definition کہ carbohydrates کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ carbohydrates polyhydroxy aldehydes یا ketones ہوتے ہیں ٹھیک ہے carbohydrates کیا ہوتے ہیں polyhydroxy polyhydroxy aldehydes یا ketones ٹھیک ہے اب اس میں مطلب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس کاروہیڈریٹ میں aldehyde اور ketones تھا اب یہ aldehyde اور ketones free state میں بھی پائے جا سکتا ہے یا پھر اس کی ویلنسی پوری بھی ہو سکتی ہے اگر free aldehyde یا free ketonic group ہے یعنی کہ وہ کسی اور کے ساتھ reaction کرنے کے قابل ہے تو وہ reducing sugar ہوگی یعنی reducing sugar وہ polyhydroxy aldehyde ketones ہے جس کا aldehyde یا ketones free ہے یعنی reaction کر سکتا ہے اب examples یہ بہت important ہے یم ڈکیٹ اور board exams کے لئے آپ کو reducing اور non reducing sugar کی example پتہ ہونے چاہیے جو maltose اور lactose ہیں یہ non reducing sugars ہیں ٹھیک ہے یہ reducing sugars ہیں sorry maltose اور lactose آپ کی reducing sugars ہیں the non reducing sugars are carbohydrates which are unable to be oxidized and do not reduce other substance اور بچہ جو non reducing sugar ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ cod oxidized نہیں ہو سکتی اور دوسروں کو reduce نہیں کر سکتی it is due to the absence of free aldehyde اور ketonic group ٹھیک ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو free aldehyde اور ketonic group ہے وہ absent ہے ٹھیک ہے ملکہ اس کی opposite definition اس کی example آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بہت important ہے بہت اس میں سے آپ m ڈکیٹ اور اس میں m ڈکیٹ پوچھی جا سکتے ہیں میں اگر آپ کو simplify کر دوں reducing اور non reducing تو میں کرتا ہوں تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پر simplify کر دیتا ہوں reducing اور non reducing تو شگر جو ہے شگر یا آپ کہہ دو ہاں شگر کہہ دو شگر آپ کی شگر آپ کی reducing بھی ہو سکتی ہے اور نون reducing بھی ہو سکتی ہے نون reducing بھی ہو سکتی ہے اس کا concept میں آپ کو بتا دیا کہ reducing وہ ہوگی جو کہ خود oxidize ہوگی اور دوسروں کو reduce کرے گی نون reducing وہ ہوگی جو oxidize نہیں ہو سکتی اور دوسروں کو reduce نہیں کر سکتی most important بات ہے example کی اب آپ کو پتا ہے اس میں ہم نے basically یہ classification دیکھنی ہے ڈائسیکرائٹس میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے ڈائسیکرائٹس میں کیوں وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مونو سکرائٹس ہوتے ہیں مونو سکرائٹس وہ سارے ہی آپ کی reducing ہوتے ہیں ڈائسیکرائٹس میں آپ کی examples بنانی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں exception ہے ڈائسیکرائٹس میں جو reducing sugars ہیں اس میں آپ کے آ جاتا ہے ملٹوز ٹھیک ہے اور آپ کے آ جاتا ہے لیکٹوز ٹھیک ہے اور جو non reducing اس میں آپ کہا جاتا ہے سکروز یا ریفینوز آپ سمجھ کیوں گے اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو اگر سمجھا دوں یہاں پر وہی بات ملٹوز 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 سکروز ملٹوز سکروز پنے باقرم ملٹوز 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 سکروز ملٹوز آپ فورہ ملٹوز 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 اس کے پاس کوئی بھی الڈی ہائیڈ یا کیٹونک روپ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا اسی کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے میں آپ کو اس کی سمری بتا دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے علیکو سیکرائٹس کے بارے میں پڑھا کہ علیکو سیکرائٹس دو سے دس کاربن تک ہو سکتے ہیں یہ لے سویٹ ہوتے ہیں ڈیسٹ میں اور یہ less soluble ہوتے واٹر میں وہ زیادہ solubile ہوتے تھے کون موسیقا آج ہوں انہی سے compare کیا جا رہا ہے یہ hydrolyze کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں موسیقا آج ہنٹ ہیں ان میں glycosidic bond یا linkage پائی جاتی ہے یہ جو ring ہے اس کو glycoside پولتے ہیں glycoside 5 member والی بھی ہو سکتی ہے 4 member والی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پتا ہے اور یہ glycosidic bond جو ہے یہ covalent bond کی ایکزامپل ہے tycekarite reducing بھی ہو سکتا ہے نون ریڈیوسنگ بھی ہو سکتا ہے ریڈیوسنگ ڈائسیکرائیڈز میں ہمارے پاس ملٹوز اور لیکٹوز ہیں اور نون ریڈیوسنگ ڈائسیکرائیڈز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں سکروز یا ریفینوز ٹھیک ہے بچہ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ لیونگ اورگینزم سپیشلی پلانٹس کی بات کرے تو وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں شگر کو سورس سنگ میں انتہ فارم اپ نون ریڈیوسنگ شگر یہ آپ کہہ سکتے ہو سکروز کی فارم میں کیونکہ سکروز کوئی بھی رییکشن نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس اڈی آئی ڈی اور کیٹونک روپ نہیں ہے یہ ہائیلی اینرڈی ایفیشنڈ مولیکیول ہے اور اس ٹرانسپورٹ اور سٹوریج میں یہ رول پلی کرتا ہے اسی لیے ہی سکروز کو ٹرانسپورٹ آئیسیکر رائٹ کا نام سے جانا جاتا ہے امید آپ کو لیکچہ سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ہم ہنڈریٹ سبسکرائبر کی فیملی ہیں انشاءاللہ ہمارا چینل اور بڑھے گا اور گروہ کرے گا آپ کی دعاوں سے اور آپ کی سپورٹ سے اللہ حافظ